تعلیم کا مقصد انسان کی تربیت اور اس کے کردار کو جاگر کرنا نہیں ہوتا جیسا کہ اسلام کے اندر بھی تعلیم کا ایک بہت بڑا کردار ہے اسلام ہمیں اس با مقصد عمل کی اجازت دیتا ہے اس با مقصد عمل سے ہم اپنے فطری طور پر اپنے جذبات اپنے احساسات کو پہچان سکتے ہیں ہم اپنے اندر کے انسان کو جگہ سکتے ہیں تعلیم کا مقصد انسان کی تربیت اور اس کے کردار کو جاگر کرنا نہیں ہوتا اس سے ہم معرفت بھی حاصل کر سکتے ہیں ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اپنے اندر کے انسان کو پراپر جگہ کے اپنے ضمیر کو جگہ سکتے ہیں بعض لوگوں کے انسان جو ہے نا وہ مردہ حالت میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر شہور نہیں ہوتا جب شہور کی کمی ہوگی تو دیفنیٹلی وہ علم کی کمی ہوتی ہے ایکچول میں تو تعلیم کا یہی مقصد ہے مقصد عمل کو پہچانے اور اپنے اندر کے انسان اور اپنی فطرتی احساسات کو جگہیں اس عمل کے ساتھ یہاں پہ میں ایک شیر ایڈ کروں گا علامہ اقبال صاحب کا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستھارہ